اس وقت ہم حیدر آباد کے کاروانے سیدو ساجدین کے دفتر پر ٹھہرے ہیں یہاں پر چنہ ایسی مؤمنین تشریف رکھتے ہیں جو ابھی ایران ایران کے ساتھ ساتھ شام کے زیارت سے بھی مشرف ہو کر یہاں پر تشریف آئے ہیں اور کاروان کے مطالقین کی گلپوشی ابھی بھی کی گئی ہے آئیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف ذرائع سے واتس اپ اور فیس بوک کے ذریعے سے کاروان کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے کئی ایک ویڈیو یا آوڈیو کی شکل میں لوگ پوسٹ کر رہے ہیں اور کاروان کو جو کہ اٹھارہ ہزار روپے میں ناقبل یقین رقم لیتے ہوئے ایران اور ایران کی زیارت کروا رہا ہے اسے بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں آئیے ہم ایسے ظاہرین سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اٹھارہ ہزار روپے میں ایران اور ایراخ کی زیارت سے مشرف ہو کر مفت میں کاروان کی جانب سے شام کی زیارت بھی کرائی گئی ہے ایسے ظاہرین یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اس قافلے کی جو سالہ تھے جو لیڈ کر رہے تھے وہ ہمارے مہدی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں آئیے ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بتائیے کہ ایران اور ایراخ کی زیارتیں کاروان سید و ساہیدین کی جانب سے آپ حضرات ابھی کر کے لوٹے ہیں اور ساتھ میں آپ کو سیریا کی یعنی شام کی بھی زیارت کروائی گئی ہے مفت میں تو کاروان کی جانب سے کیسے سہولت وہاں پر تھی کچھ آپ حضرات کو ایسے دشواریاں سامنے پیش آئیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ کاروان کی طرف سے سارے انتظامات ٹھیک تھے جب جو چیز کی ضرورت تھی یعنی مثلا بس کی ٹرائیولنگ ہوتل اور کھانا کھانے کی حتعلق تو کوئی ایسی شکایت نہیں تھی الحمدللہ سب سکون میں تھا ہم لوگ سیریا جانے کا سونچے بھی نہیں تھے ایک اچانک سے ہم کوئی سرپرائز کے طور پر توفہ ملا اور ہم لوگ گئے وہاں پر آلتاب بھائی کے لیے دعا بھی کیے ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ اٹھرہ ہزار روپے میں کبھی آپ سوچے تھے کہ ایران اور ایران کی زیارت ہے سوہ آپ حضرات کو نصیب ہوگی اور کاروان کی جانب سے شام کی زیارت بھی مفت کروائی جائے گی کبھی آپ نے تصور کیا تھا یہ جی نہیں کبھی نہیں کیا تھا یہ اچانک سے آلتاب بھائی کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو آلتاب بھائی اعلان کیے تھے ہم لوگ ایران میں تھے اس وقت آلتاب بھائی بولے کہ سیریا جائیے آپ لوگ بس ہم لوگ ایسی ایک فون کال آیا ہمارا کو سیریا جانے کے لیے ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے وہاں پر کس قسم کے سہولت آپ کو دی گئی کاروان کی جانب سے ہوتلز وغیرہ ہو یا کہ کھانے کا انتظام ہو یا ٹرائیویلنگ کا انتظام ہو الحمدللہ صرف ٹھیک تھا جہاں ہوتل تھی ہے ہمارے بالکل شہزادی زینب کے حرم کے خریب تھی وہاں سے ہم لوگ زیارت کے لیے نکلے تو بس موجود تھی شہزادی سکینہ بنت الحسین کے پاس بھی گئے ہم لوگ ایک دم سوچنے جیسا وہاں پر انتظام تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت کاروان جو کہ اٹھارہ ہزار روپے میں زیارت کروا رہا ہے مومنین کو ایرانی رکھی اور آپ حضرات کو تو شاہب کی بھی زیارت کروا چکے ہیں اس وقت کاروان کو بدنام کرنے کے لیے چند لوگ وارس اپ ہو یا کہ سوشل میڈیا کا سہرہ لیتے ہوئے بیتنے طریقے سے افوا پھیلا رہے ہیں کاروان پر انتظامات لگا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کی ناکام کوشش کیوں ہوئی ہے وہ اس لیے یہ لوگ کی ناکام کوشش ان لوگ کے جو سارے دکانے تھے وہ بند ہو چکے ہیں اب یہ اٹھارہ ہزار میں جو پیکیج دیئے تیس ہزار میں جو پیکیج ہے یہ ملکل نئی پر برابر ہے الحمدللہ سید علتہ فتح نابیدی صاحب کا شاکر صاحب کا سمید صاحب کا میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ایک سے بڑھ کے ہم کو سولتیں آدھا کریں کوئی طرح ہے کہ کوئی دکھت نہیں ہوئی کوئی تقلیق نہیں ہوئی الحمدللہ مولا ان لوگوں کو سلامت رکھیں اور یہ کاروان انشاءاللہ ہمیشہ چلتا رہے کاروان کے جو سید علتہ فتح نابیدی صاحب ہے مولا ان کی بھی صحت سے رکھیں ان کو اور ان کے توفیقات بھی اضافہ کریں میں تمام اسٹاف کا جو بھی ان کے ساتھ ہیں سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ یہ کاروان ہمیشہ چلتا رہے اور جس کو جو نقصانات پہنچے ہوں گے وہ ہو سکتا وہ لوگ یہ بات یہ بات صحیح ہے کہ ایران میں چند روز آپ کو زیادہ رکھنا پڑا لیکن اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایراخ کے ایران کی جانب سے ویزت تاقیر سے دیئے گئے یہی ایک وجہ تھی ورنہ کاروان کی جانی سے کوئی مشکلات آپ کو پیشتے ہیں کاروان کی جانی سے کوئی تکلیب نہیں کوئی دکھر دیں تین دم کا کھانا تینہ بسوں کی سولت ہوتنے شاندھار بلکل روز مبارک کے سامنے ہوتنے ملکل بس آپ روڈ کے راز کریں اور آشو خانے میں روزے میں جائیں دیارت کریں ہمارا کامی یہ تھا کہ ہمیشہ جب بھی روزے میں جاتے تھے ہم لوگ دیارت کرتے تھے جو ہم کل ہو گیا بہت زیاد نصیب ہو گئی مولا ان کے توفیقات پر اضافہ کرے میں بہت بہت شکر گزار ہوں ہمارے سالان مہیدی بھائی صاحب کا بہت 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 احسان رہا ہمارے سالان بہت 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 کارپریٹ کرے یہ ہمیشہ بہت بہت سکون ماحول میں رہے مہیدی بھائی ہم لوگ حالانکہ کبھی بلدیتے تھے بھائی مہیدی بھائی کیا ہو رہا ہے کیسا ہے کیوں کہ ہم تو معلوم نہیں ہو رہا تھا لیکن ہم ہی دو ہے بہت سبر سے کام لیا اور ہم لوگوں کو صبر کی تلخیم دیئے علم دلہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو شہدہ دی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کی زیارت نصیب لیے کاروان کی حق میں دعا گو ہوں میں انشاءاللہ تمام جو علطاء صاحب کے ساتھ جو بھی جتے ساتھی ہیں ان کے ساتھ دے رہے ہیں ان کا ہمیں بہت شکر گزار ہوں آئی میں محکم کیا کرم احسان ہے کہ خافلہ ہمیشہ انشاءاللہ دا خیمت چلتا رہی اسی طرح یہ تھے وہ ظاہرین جو ایران ایران کے زیارت سے مشرف ہونے کے بعد میں کاروان نے سید ساجدین کی جانب سے مفت میں شام بھیجا گیا تھا جہاں یہ حضرات جناب شہیزادی زینب سلام علیہ وآلہ 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 کے زیارت سے مشرف ہو کر ہیدرباد لوٹے ہیں اور ان کے خوشی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سبتا ہے کہ انہوں نے ہیدرباد پہنچتے ہی دوسرے دن کاروان کے جو بھی متعلقین یہاں پر ہیں تقریق کانسپلر صاحب ہوں یا کہ سمیاغہ ہوں یا کہ شکل صاحب ہوں یہ نے حضرات کی گلپوشی کیے ہیں انہوں نے اور ان کا کہنا ہے یہ کہ شام پہنچ کر انہوں نے انتاب صاحب اور مطالقہ جو کاروانے سے ساجدین کی افراد ہیں ان کے لیے حق میں دعا کیے ہیں اور انشاءاللہ یہ کاروان اور درخی کرے گا اور مومنین کو کم سے کم خرچ میں زیارت مخامت مخدسہ کا بھیجتا رہے گا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو واتس اپ ہو یا کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو کاروان کو بدنام کیا جارہا ہے یہ انہی کا کام ہے جن کی دکانیں بند ہو چکی ہیں جو لاکھوں روپے لے کر بھی وہ سہولت فراہم نہیں کرتے تھے جو کاروانے سے ساجدین کر رہا ہے